جی یہ سنبھل فار اور پارا تیار ہونے لگا ہے جو ہم صندور میں رکھیں گے ٹھیک ہے جو شوگر والے مریضوں کے لیے خوبت باہ کے لیے پٹھوں کے لیے یہ میں نے پریکٹیکل بھی دہا دیا یہ سنبھل فار پہلے تیار کیا ہم نے اک کے دودھ میں اور پارا ہم نے لرزا لیا اس میں کیونکہ لرزا لیں گے تو یہ اڑے گا نہیں وانا اتنی زیادہ ہیٹ پہ اڑ جائے گا لرزا پارا اور سنبھل فار انشاءاللہ اس کو اب رگڑائی کریں گے جب اس کی کجلی سی بن جائے تو اس کو صندور اوپا نیچے رکھ کے گلے حکمت کر کے بڑھے گڑے میں ڈال کے اس کو آگ دیں گے یہ اس کا طریقہ کا آرہا ہے اوپلوں میں نہیں آگ دیں چولے پہ رکھنے ہی ریت ڈالنی آدھی آدھی اوپر ڈالنی ہیں بہتر میں نے لیا دو دو تولے آپ ایک ایک تولہ بھی لے سکتے ہیں ایک ایک تولے سے بھی عمل کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس کی اب رگڑائی ہوگی یہ جب ایک جہان ہو جائیں پھر ہمیں اس میں کجی میں آدھا صندور نیچے ڈالیں گے صندور ہم نے اس کے دو دو تولے کے لیے لینا ہے بارہ تولے ویسے ایک ایک تولے کے لیے چھے تولے ہوتا ہے یہ طریقہ کا آرہا ہے باقی عمل بھی آپ کو دکھائیں گے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ شوگر والوں کے لیے زبت دستا ہے جو پندرہ دن میں شوگر ختم کرتا ہے یہ دیکھیں اس میں پارہ بلکل نبود ہو گیا اجدی بن گئی ہے سمبل پار میں بلکل پارے کا ایک دنہ بھی نظر نہیں آگا مکمل ہوگی اس طرح اس میں پارہ بلکل جب نبود ہو جائے اس کے بعد بھی دو تین گھر انٹیک دکھڑائی کرنی ہے اس کے بعد اس کو صندور میں ڈال بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ترتیب دیکھ لیں دو تولے لرزہ پارہ دو تولے کانی سملفار دو گھنٹے رکڑائی کرنے کے بعد یہ حاصل ہوا ہے ٹھیک ہے دو تولے لرزہ پارہ دو تولے کانی سملفار دو گھنٹے رکڑائی کے بعد یہ حاصل ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے لیے صندور لینا ہے یہ بارہ تولے ٹھیک ہے آدھا سندور اس کجی کے اندر ڈال دینا ہے نیچے اس کے بعد یہ ڈال دینا ہے پھر آدھا سندور ڈال کے کجی کو بند کر کے ڈھکنا دے کے گل حکمت کر دینا اچھی طرح اچھی طرح گل ہکمت کرنی ہے ٹھیک ہے اس طرح لگا آکے ہاں جی پھر کیا کرنا ہے پھر آپ نے اس کو بڑا گڑا لے لینا ہے یا وہ نہیں ہوتی جیسے چاٹی ہوتی ہے لسی بنانے والی وہ لے لیں ٹھیک ہے یہ گڑے میں نہیں جائے گا چاٹی میں جائے گا اس میں آپ نے ٹوٹل آٹھ کلو ریت لینی ہے چار کلو نیچے بچھانی ہے سینٹر میں یہ کجی رکھنی ہے چار کلو اوپر ڈال دینی ہے ٹھیک ہے اس چاٹی کو آپ نے چولے کو پر اکھ لینا ہے چوبیس گھنٹے کے لیے چاہ چار گھنٹے کھنٹے ہاں جی پھر کیا کرنا ہے پھر آپ نے اس کو بڑا گڑا لے لینا ہے یا وہ نہیں ہوتی جیسے چاٹی ہوتی ہے لسی بنانے والی وہ لے لیں ٹھیک ہے یہ گڑے میں نہیں جائے گا یا چاٹی میں جائے گا اس میں آپ نے ٹوٹل آٹھ کلو ریت لینی ہے چار کلو نیچے بچھانی ہے سینٹر میں یہ کجی رکھنی ہے چار کلو اوپر ڈال دینی ہے ٹھیک ہے اس چاٹی کو آپ نے چولے کو اوپر اکھ لینا ہے چوبیس گھنٹے کے لیے چاہے چاچر گھنٹے کر کے ہفتے میں کر لیں چاہے ایک دفعہ چوبیس گھنٹے آگ دے لیں اس کے بعد اس کو اوپر ہی پڑا لینا ہے یہ تھنڈی ہوگی تین سے چار دن میں تھنڈی ہوگی اس کو نکال کے دیکھنا حاضر لگانا ہے اگر گنم ہوئی تو پھر بھی نہیں چھیڑنا اس کو پڑی رنے دینا اس کا نکالنا پھر بعد میں نکالنے کے بعد سب کو خرل کر لینا ہے خرل کرنے کے بعد دو چاوال اس کی خراک ہیں شوگر والوں کے لیے جن کی شوگر جاتی نہیں کسی چیز کے انشاءالہ وہ کہیں گے کہ شوگر ہماری نظر ہی نہیں آ رہی کہاں ہیں شوگر شکری ہوگی دوسری ہوگی حسابی ہوگی ساری شوگر پر کام کرتا ہے مردانا طاقت بحال کرتا ہے کمزوری قبر کرتا ہے پتھوں کی طاقت بحال کرتا ہے رنگت کو سرک کرتا ہے اور یہ ہے کہ جسم کے اندر ایک نئی روپ ہوں گے دیتا ہے اور یہ چیز ہی کمال کی ہے میں نے پہلے بھی بنائی تھی ٹھیک ہے اور اب بھی بنائنے لگا ہوں میں جب آپ کو بتا ہے ترتیب ہوتی نا ایک جیسے ترتیب کے ساتھ نقصہ آتا ہے پھر دوبارہ ہم تو آپ کو بتا دیتے ہیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ جے بنایا ہوا آپ کا ٹیم ضائع نہیں ہوگا پہلے میں نے آپ کو بتایا دو طولے لرزہ پارہ دو طولہ کانی سم ملفال لینا آم لینا پارہ بھی عام لینا لینا سم ملفال لرزہ پارہ لینا ہے بنائیں دوام میں جا رکھنا جب یہ نکلے گی میں آپ کو پھر دکھاؤں گا انشاءاللہ بہترین چیز ہو رہا ہے یہ جو سلٹینہ سالد ہے نا میرا انشاءاللہ یہ اس کے مقابلے کی چیز ہے یہ لوگ کہتے تھے نا آپ سلٹینہ سالد بتا رہے ہیں لوگوں کو آپ کے پاس یہی چیز ہے جو آپ لوگوں کو بیجتے بھی تھے اور آپ نے بتا دی اب لوگ خود بنائیں گے تو آپ سے کہا لیں گے میں نے کہا میرا بھی رازق اللہ پاک ہے انشاءاللہ اللہ پاک کے گھر میں کوئی بھی ایسی کمی نہیں ہے میرے پاس نقصہ جات کی بہت بڑی تداد ہے اور یہ جو نقصہ ہے نا انشاءاللہ اس کی ٹکر کا ہے نقصہ اور آپ کو بھی جو سمجھ دار حکیمہ ان کو پتا ہے کہ یہ چیز کیا بنے گی اور انشاءاللہ آپ خود بھی بنائیں نہ بنا سکیں تو مجھ سے مقوال لینا میرے پاس آپ کو پتا یہ تیار ہوتا ہے یہ زیادہ مقدار میں بنانے لگا ہوں میں انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا اور ان قریب آپ کو میں نے بتائی جا رہا ہوں سعودیہ جا رہا ہوں عمرے کی سعادت کے لیے آپ دوا کریں انشاءاللہ یہ سارا سفر آسانی سے ہو اور انشاءاللہ وہاں بہت سارے حکمات راستے ملاقات بھی کرنی ہیں سعودی عرب میں کافی دیر سے وہ رابطہ کر رہے تھے ان کو بھی ٹیم دیا ہوا ہے انشاءاللہ اور جو بھی رابطہ کریں گے انشاءاللہ ان کو بھی پورا ٹیم دیں گے اس طرح یہ سارا سرکل چلے گا اللہ خیر کرے